او ایک دیاتی نے اٹھ سینے اٹھ بیمار ہو گیا رسول اللہ میرا اٹھ واشیت پاگل ہو گیا باغ انہوں پانی دینا تو نیڑے نہیں جان دیتا چک پان دا اٹھ تے یا رسول اللہ کنے جن ہو گئے انہوں باغ انہوں چار دیواری بند کیتا دا اگر نہیں جان دیتا جا جنے لڑتا آگو اٹھ میراکہ نے فرمایا ٹھیک کہ صبح ردہ ورشاد فی سیرہ دی خیر علیباد ادھے چلکیا ہے میراکہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو سی جاؤ اسی آ رہا ہے ابو بکر صدیق نے میراکہ نے ناڑ لیا ہے ہاتھ پیران دکھا لے بڑی بڑی محبت دکھا لے اچھا ابو بکر صدیق نے حضور نے نا آ لیا ہے چلے گیا دیاتی دی گھار گیا تو پوچھا ہے اوٹ میرے غلام کتھے ہوئے آج گیتی حضور آج چار دیواری بند کیتا رہا فرما دروازہ کھول آج گیتی حضور نہیں آگے نہیں جانا اوٹ جڑا وہ پاگل واسی ہے پاگل ہے نا جھلا وہ وڈگا ہڑکا 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 تو نڑے جاؤ اسے چک پاندھا یا رسول اللہ میراکہ نے فرمایا یارنج کر تو کھول دروازہ کھول انہوں نے کہا حضور اگر چک پاگیا اوٹھتے پھر وہ تو پاگل جو ہے جھلا نا واسی میراکہ نے فرمایا میرے غلام تو دروازہ کھول چھوڑ پچھو دروازہ کھول دروازہ کھول دیتا ہے اوٹھنا جی او ایک کون پچھنا جی سر سٹ کے دے لما پیا اوٹھ پاگل سی دماغ حراب ہویا جھلکا ہو گیا جدو میراکہ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہویا چردواری دے اندر اوٹھنے انجنا آپ چک کے بکیا آپ درخ زیبہ تمہ جے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں وے کے چند شرماوے بجلی ڈردی چمغ نہ مارے متاں بیعدوی ہونا جاوے جے سونا جاوے سیر چمن دی دھرتی سیس نواوے جے سونا ہتھ کھلا نو پاوے ہتھ کھلا نو جل جاوے آزم ایڈا سونا مائیس ہنو کدھر نظر ناوے لمبی ظلف محبوب میرے دی جیوے لمبی رات ہجر دی متھے وچوں لاتا نگلن جیوے تلحت میر سہر دی نین نرالے مست رسیلے وے جھلک مازاق بسر دی آزم چمک دندان دی اگے کی کی مت قدر گوھر دی ہاں جی وہ سریکی میں اکشار کہتا ہے تیڑا حسن شباب اروت ہے کڑھول لکا متا نظر لگے آواز تیڑی وی جادو ہے نام اولو چا متا نظر لگے تیڑی ٹور تے مور فدا تھیندے نام پائے لام پا متا نظر لگے تیڑا رخ دل نور ہے چند معبود ٹکہ کالا لا متا نظر لگے جت اٹھنے لیکھیا نا میرے معبودہ رخ زیبار کڑا رخ زیبار آنالین رضی اللہ تعالی عنہ کالا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتویر الممغد ولا بالقصیر المتردد وقان ربطا من القوم ولم یکن بالجادل قطد ولا بالصدقان رجل انشارا ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلسم وقان فی وجہی تدویرن ابید مشربن ادجل این اہدب الاشفار جلیل المشاشی والقطد ادجل دو مسربت چستو کفین والقدمین اذا مشاتک اللہ کننا ینحت من سبب ویلتفت ایلتفت مان بین کتفی خاتم النبوة وهو خاتم النبی اجوت الناس صدرا مصدق الناس لاجتا ولینہم عریقتا وکرمہم عشیرتا مر راو بدیتا حابا ومن خالدہ معرفتا حابا یقول ناعتہو لما رکبلہو ولا بادہو مصلا جو معبوب درخ زیبہ ویکھا ہے نا اٹھنے وہ تو اٹھے ہے تو معبوب والدوڑ پہ ہے تو اپنی مخصوص بول دی بول دیں بول دیں تو انہوں پتہ اٹھ دی بول دی بھاں بھاں لوٹا کر دے بار اینجی بھاں بھاں کر دے دوڑے ہیں تو جہاتی دار گیا ہے انہیں کیا کہ حضور نوے چک نہ پا جاوے جاتی حضور نوے کیا ہو گئے معبوب تو سے نا جاؤ پہلے میں نوے چک پائے دھڑے دھک نہ ہوئے اٹھ گھا ہنو چک پا گیا ہے کیا منتک دوڑے غلام کہنے دے تیرے اٹھ مر جاندہ حضور نوے چک پا گیا جاتی وہنہ تو نہیں اسی پتہ کی ہونا میرا کبھا ہے میرا غلام ہٹ سیڑ دے ہو جاتی پیچے ہو گیا اٹھ نسجھ نسجھ آیا نا جی مرآکہ دے پیرامیٹ ہے آپ دے قدمین شریف ہے چمی جاوے قدمہ دے سر رہ کے نا جی اپنی زبان نا حضور دے قدمین چٹی جاوے مرآکہ نے ہاتھا دی گار کی تھی ہاتھ پھیر رہن دی مرآکہ کی کی تا حضور نے ہاتھ پھیر رہے ہیں اٹھ لمحہ ہی پہا گیا سرے نہ چاہے مہوہ دے قدمہ میں حضور ہاتھ پھیر دے رہا ہے سکار ہاتھ پھیر دے رہا ہے وہ سر رہ کے پیر ہے تھوڑی دل گزری میرا آقا فرمائے اوہ میرے غلام جا نکیل لے کے آ وہ نکیل لے کے آیا میرا آقا نے اپنے ہاتھوں سے نکیل ڈال کے دی فرمائے جا لے جا جا کے باگ کو پانی دے واشی پن ختم جھلہ پن ختم پاگل پن ختم اتنے جڑے گستاخی کردہ کہنے جو دماغ خراب سی اوہ میرا آقا ہوئے اوٹ تے دماغ خراب ہوئے تے میرا آقا انہوں ویکھے جھلہ ہوئے تے سوالہ ہو جاندہ اے کیسا جھلہ اے لانتی جانبودھ کی حضورت دی باگل نکیل نکیل جھلہ نہیں ہے گستاخی اگر اے جھلہ سیدھ اپنی ماں انہوں کیوں نہیں پہ گیا اپنی بھینڈوں نہیں پہ گیا انہیں پساب نہیں کھاتا انہیں گوبر نہیں کھاتا انہیں گٹھر مو نہیں پایا اور جھلہ سیدھ اے کم کردہ جلے سی پہ حضورت باریکل کرنی سی جلے نہیں ہے ایک گستاخ ہے ادھر توکا پھیر دیو انہوں کی کرو توکا پھیر کے دھاؤں لائد ہوئی دین وکل آپ پہ آ جائے گی میرا کہاں نے فرماو میرے غلام ایلہ نکیل تے جا کے پانی دے حدیث انہی ساری اگری بتا ہے کہ میرا ذوق میرا اپنا ذوق ہے حدیث دے الفاظ نہیں ہے جد وہ دیاتی نے لگام پکڑی نہ اٹھ دی لے کے جا رہے سی اوٹ پیدا کی کہندہ سی محبوب کوئی جھلا پن نہیں سی کوئی پاگل پن نہیں سی کوئی باشی پن نہیں سی سونے محبوبہ حد پھرون دے بہانہ سی کیوں میرا کہاں تم اتنے نفیس میں اتنا گندہ تمہاری نفاست کا عالم تو یہ ہے تمہارا پشاو تمہارے صحابہ پی جاتے ہیں تمہاری نفاست کا عالم یہ ہے تمہارا خون تمہارے صحابہ پی جاتے ہیں تمہاری نفاست کا عالم تو یہ ہے تمہارا لعاب دن تمہارے صحابہ چیروں پر ملتے ہیں تمہاری نفاست کا عالم یہ ہے تم گھر میں ہوتے ہو تمہارے گھر کی بکر یمین پر تم نہیں مارتی کہیں گرد و غبار اڑ کے مابوب کے مالین پر نہ پڑ جائے تمہاری نفاست کا عالم تو یہ ہے ابو محضورہ کے بالوں پر تم ہاتھ پھیرتے ہو سار جنگی بال نہیں کٹواتے تمہاری نفاست کا عالم تو یہ ہے تمہارے حضر کو پانی صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تمہارے نفاصت کا عالت تو یہ ہے تمہارے مبارک بال صحابہ ٹوپیوں میں رکھ لیتے ہیں برکت کے لیے جب تمہاری نفاصت اتنی محبوب تم تو اتنے نفیس ہو تم چلتے ہو بادل اوپر سایا کرتا ہے تمہارے جسم میں سازن کے بھی مکھی نہیں بیٹھی تم اتنی نفاصت کے مالک تمہارا تو پسینہ محبوب صحابہ شیشو اللہ کی دھروں کو لے جاتے ہیں جب تمہارے بھی فاصل اتنی ہے اور میں اتنا کھندہ ہوں گوبر کی اوپر کھاتا ہوں اس کی اوپر لیٹتا ہوں اس کی اوپر سوتا ہوں اور محبوب تم نے مجھے ویسے کہا ہاتھ پھیرنا تھا محبوب یہ تو ہاتھ پھروانے کے ایک بہانہ تھا